دوستو یہ جو فوٹا بات سے لے کر سادھ کا بات تک یہ بورڈر کے ساتھ بہت بڑا سہرہ ہے یہی سہرہ سادھ کا بات سے آگے تھر کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ سہرہ انڈیا کے ساتھ ملتا ہے یہ ساتھ ہی جو انڈیا کا راجستان ہے اور یہ پاکستان کے سہرہ ایک ہی سہرہ ہے تقسیم پاکستان کے وقت یہ تقسیم ہو گیا تھا اور یہ جو سہرہ ہے اس کے ساتھ کبھی دریائے گاگرہ بہا کرتا تھا اور دریائے گاگرہ کے کنارے پہ کچھ فاصلے پر قلعے بنائے گئے تھے یہ اس وقت کے راجہ مہراجہ نے بنوائے تھے یہ فوٹاوا سے شروع کریں تو پہلے قلعہ میرگاڑ قلعہ جامگاڑ اور اس کے بعد قلعہ مروٹ یہ چوتھا قلعہ ہے جس کا نام قلعہ موجگاڑ ہے اور دوستو قلعہ موجگاڑ یہ بڑے بڑے قلعوں میں شامل ہے یہ بہت بڑا اور وسیع قلعہ ہے جو بہت خوبصورت تھا کبھی لیکن کافی حد تک خستا ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کی خوبصورتی کافی حد تک بھر کر آ رہا ہے یہ اس وقت کے راجہ مہراجہ نے بنایا تھا جو ابھی بھی کافی حد تک بہتر ہے موجگاڑ ہے جہاں پہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں یہ ایک تاریخی مقام ہے یہ اس کا مین گیٹ تھا جہاں سے انٹر ہوتے تھے اس کے بعد یہ اس کی مین بیلڈنگ ہے جہاں پہ ان کے سیکیورٹی گارڈ تھے پہرہ دیتے تھے پہرے دار تھے یہ میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں اوپر سے دیکھاتا ہوں اس بیلڈنگ کو یہ بیلڈنگ اب ٹوٹ کا شکار ہو گئی ہے لیکن دیکھنے میں آج بھی خوبصورت ہے تب کتنی خوبصورت ہوگی یہ سب اس کی دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے ایسی ہوئی ہے بیلڈنگ بلکل خستہ حال ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی ڈیزائن ہیں گے اس کی بناوٹ ابھی بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو جب بنا ہوگا پھر کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا یہ صرف اس کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا خیال نہ ہونے کی وجہ سے جیسی ہو گئی ہے یہ دوستو اس کی جو چنائی ہوئی تھی انٹریں لگائی گئی تھی یہ مٹی سے لگائی ہوئی تھی مٹی کی چنائی کی گئی تھی اور یہ اس کی بیسمنٹ ہے بیسمنٹ ہے یہ دیکھیں یہ نیچے والا پوشن بیسمنٹ ہے یہ اوپر والی مندل ہے یہ ابھی بھی اتنی بضبوط کھڑی ہے اور یہ کوئی اس میں لینٹر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ ڈارٹس کے ذریعے ڈارٹس سسٹم کے ذریعے یہ بنائی گئی ہے یہ دیکھیں اتنی پرانی بلڈنگ ہونے کے باب زوج بھی اتنی مضبوط ہے یہ اس کا یہ دیکھیں یہ اس کی بیسمنٹ ہے ایکچل یہ بیسمنٹ نہیں ہے اس کے نیچے کم ادھ کم دو مندلیں تھی یہ جو مٹی کے گرنے سے یہ سب نیچے دب گئی ہیں دو اس کے نیچے بیسمنٹ تھی پھر یہ تیسری اور چوتھی بلڈنگ تھی پانچویں بلڈنگ تھی یہ اس دور کی اتنی پرانی بلڈنگ ہے یہ دیکھیں آپ کو ابھی بھی یہ نظر آ رہا ہے یہ دوستو کلے کے ساتھ ندی تھی یہ ندی کلے کے ساتھ دریائے گاگرہ تھا یہ آپ کو میں ادھر سے دکھاتا ہوں یہ ادھر دریائے گاگرہ کا بھی بہتا تھا اور دریائے گاگرہ سے یہ ندی نکال کے ادھر پانی لے کے آئے سے سٹور کیا ہوا تھا تاکہ جو یہ استعمال کرتے تھے یہ ندی آج بھی موجود ہے یہ دیکھیں یہ وہ ندی ہے جو دریائے گاگرہ سے پانی لانے کے لیے یہ دیکھیں ابھی بھی بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے ویسی کی ویسی ہے گارے کی چنائی ہونے کے باوجود یہ ابھی تک مضبوط کھڑی ہے صرف اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ جو ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو سراخ نظر آ رہے ہیں ونڈو جیسی جیسی لماری سے نظر آ رہی ہے جہاں پہ ان کے سکیورٹی گارڈ بوا کرتے تھے جو باہر دشمنوں پہ نظر رکھنے کے لیے ہوتے تھے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ساری بلڈنگ میں بیسے ہی ہیں اور یہ جو سامنے برج نظر آ رہا ہے یہ برج یہ بلکل قلعہ درابڑ کی طرح کا بنایا گیا ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں اس قلعہ کی بناوٹ بھی قلعہ درابڑ کی طرح ہے دوستو یہ سامنے جو مقبرہ نظر آ رہا ہے یہ معروف کا کہرانی کا ہے یہ وہ شخص تھا جس نے یہ قلعہ موجگڑ بنوایا تھا بعد میں آپ کو یہ ہم دربار بھی دکھائیں گے ان کی کیسی پارٹیشن کی گئی تھی میں حران ہوں کہ اس وقت کے دور کے حساب سے بھی کتنی خوبصورت پارٹیشن کی ہے یہ دیکھیں یہ جو سکورٹی کے لئے انہوں نے بنائے گئے تھے یہاں پہ ان کے چوکی دار دشمن پر نظر رکھتے تھے یہ وہی برج نظر آ رہا ہے جو قلعہ درابڑ کی طرح کا بنا ہوا ایدھر بھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ہم اس کی بڑی ہائٹ پر گھڑے ہیں یہ ابھی تو بہت ٹوٹ پوٹ گیا لیکن ابھی بہت خوبصورت ہے یہ اس کی اوپر والی آخری منزل ہے ابھی بھی بلکل برقرار کھڑی ہے یہ دیکھیں کیسی کشیدہ گری گئی ان کے دروازیں کتنے خوبصورت بنائے گئے کتنا پرانہ ہونے کے باوجود بھی آج بھی بلکل صحیح کھڑا ہے یہ آپ کو میں ادھر سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پھر وہیں پہ آگے وہ جو جیل ہے وہ سامنے در باہر ہے یہ دوستو یہ برجہ وہ تکیلہ درابڑ کی طرح بنایا گیا یہ بہت بڑا برجہ ہے یہاں سے پورے علاقے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے یہ کلہ موجگڑ کے آس پاس کی یہ جو ہے نظارہ ہے کتنا خوبصورت علاق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو آس پاس کس کی عبادی نظر آئے گی دوستو یہ بھی بہت جو بڑے بڑے کلے تھے یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اس کی بہت بلڈنگ بڑی ہے دوستو یہ ان کی دیواریں نظر آ رہی ہیں یہ باہر سے پکی انٹوں کی بنائی گئی تھی اور درمیان میں یہ ساری مٹی بڑی ہوئی ہے اور اندر کی سائیڈ پہ پھر انٹیں لگی ہوئی تھی جو بارشوں کی وجہ سے انٹیں گر گئی ہیں لیکن باہر کی انٹیں مسلسل ابھی بھی کھڑی ہیں اور یہ سامنے جو برج ہے یہ انہوں نے سیکیورٹی کی سیکیورٹی کے لیے بنائے گئے تھے جہاں پہ ان کے چوکی دار کھڑے تھے جو دشمن کے لیے دشمن پہ نظر رکھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے یہ ہم آپ کو اندر سے یہ برج بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو مندلہ برج ہیں ایک یہ نیچے ہے اور ایک اسی طرح بلکل اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور دیکھیں یہ اس کی چھت بڑی خوبصورت بنائی ہے یہ بغیر سریعے کے لینٹر کے یہ دیکھو ڈاٹ نما انٹیں جوڑ جوڑ کے بنائی گئی ہے اتنا پرانہ ہونے کے باوجود ابھی بھی چھت کھڑی ہے اور اسی طرح اوپر بارے اس کی بلڈنگی جو تھی اس کی چھت بھی بلکل اسی طرح بنائی گئی تھی یہ دیکھیں کوئی سیمٹ نہیں ہے کوئی سریعہ نہیں ہے صرف گارک کے ساتھ انٹوں کو جوڑ کے اس کی چھت بنائی گئی ہے اور یہ جو سراخ ہیں اور یہ جو سراخ نظر آ رہے ہیں یہ دشمن کو دیکھنے کے لیے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے یہ بنائے گئے تھے یہ جو ان کی سیکیورٹی گارڈ تھے جو کیدار تھے وہ یہاں سے باہر کی طرف دیکھتے تھے یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں سراخ آ رہا ہے ان میں آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں اگر گوھر کرنے تو یہ دیکھو باہت سے روشنی بھی نظر آ رہی ہے ابھی تو یہ بہت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے یہ باقی ہم آتھائیں گے یہ بڑا کی لائب بہت زیادہ اس کا ایریہ ہے بہت زیادہ موسیقی 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 دوستو یہ سامنے قلعہ موجگڑ کی حمارت نظر آ رہی ہے اور اس کو جس نے بنوایا ہے اس کا یہ مقبرہ ہے یہ دیکھئے اس کا نام محمد معروف کا کہہ رہ نہیں تھا جس نے قلعہ موجگڑ بنوایا تھا یہ ہم آپ کو پاس سے دکھائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ جو قبریں ہیں یہ بہت پرانی قبریں ہیں یہ اسی شاہی خاندان میں سے ہیں جو ان کے عزیز و قارب کی قبریں ہیں ان کی حالت دیکھیں بہت خستہ ہو چکی ہیں اور یہ سامنے مروف کا مقبرہ ہے یہ دیکھیں یہ بلکل فل ڈیزرٹ میں بنایا گیا ہے اس کے سامنے دیکھیں تو یہ دیکھیں موجگڑ کی حمارت نظر آئے گی اور یہ ساتھ ہی یہ قبرستان ہے اور سامنے ان کا مقبرہ ہے یہ دیکھیں دوستو بلکل ڈیزرٹ ہے یہ مروف کا نے موجگڑ قلعہ بنوایا تھا یہ دیکھیں بلکل ریگستان ہے یہ سہرا کی مٹی دیکھیں یہاں پہ جلنا مشکل ہے یہ دوستو ہم پاس پہنچ گے یہ دیکھئے یہ مروف کا کہرانی کا مقبرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے قلعہ موجگڑ بنوایا تھا یہ ہم آپ کو اندر سے دکھائیں گے یہ دیکھئے ناظرین یہ دیکھئے ان میں ایک سے زیادہ قبریں ہیں لیکن ای ٹھنک یہ جو قبر ہے یہ محمد مروف کا کہرانی کی ہے یہ ربیل اول گیارہ سو اکتر میں ان کی وفات لکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف لکھا ہوا ہے دوستو یہ دیکھئے یہ محروف خان کی قبر ہے اور باقی شاہی خاندان کے لوگوں کی ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ان کی عمر کوئی تختیاں ویدہ نہیں ہیں اور یہ دیکھئے اس کا ڈوم بہت اونچہ ہے اور اس میں سراخ رکھے گئے ہیں روشنی کے لیے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں موسیقے موسیقا موسیقی